ویلکم میک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گئیز کل کی 2898 ایڈی کے لیے کل کا دن جو گزر گیا کل کا دن بہت امپورٹنٹ تھا کیوں تھا کیونکہ کل کے دن بھائی سب اس فلم کی نیو ریلیز دیٹ کا ڈیسیئن ہونا تھا اب آپ لوگ بولیں گے کہ وہ تو 17 اپریل کو ارناؤسمنٹ ہونی تھی پھر کل 18 اپریل کو ڈیسیئن تو یہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو گئیز میں آپ کو وہی بتانے والا ہوں اس کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے صرف نیو ریلیز دیٹ نہیں اور بھی گئیز کافی پنگے ہیں پنگے مینز میں ان کو پنگے تو نہیں بولوں گا لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جیسے تھیٹریکل نون تھیٹریکل رائٹس شوٹنگ وغیرہ تو بہت سی چیزیں ہیں بہت سے برڈن ہیں جو کہ ناگشون کے سر پر گھون رہی ہے یہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو سب ڈیٹیل سے بتانے والا ہو لیکن بتانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اپڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو گئیز کل کا دن 18 اپریل بہت امپورٹن دن تھا کل کے دن اس فلم کی نیو ریلیز ڈیٹ کا ڈی سی این ہونا تھا فائنل یعنی کہ فائنل بٹ مجھے لگتا ہے کہ ڈی سی این میں میں بھی گئیز کچھ ایشیوز ہو سکتے ہیں ریزن گئیز دیکھو ڈے ون سے ہی نہ ڈے ون جب نائیت آف مائے رکھی گئی تھی یا اس سے پہلے بھی تو دو چیزیں تھی گئیز ڈائریکٹر کچھ بولتے ہیں یعنی کہ ناگشون کچھ بولتے ہیں اور جو پروڈیوسر ہیں گئیز وہ کچھ بولتے ہیں یعنی کہ پروڈیوسر کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم اس ڈیٹ پر فلم کو ریلیز کریں ڈائریکٹر کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم اس ڈیٹ پر فلم کو ریلیز کریں اور مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اب بھی یعنی کہ اب دیکھو ابھی یہ جو پرسو اناؤسمنٹ تھی اب سیونٹین تھا فیپریل کو میکرز کی طرف سے اناؤسمنٹ ہوگی نیو ریلیز ڈیٹ کی یہ کس نے بتایا تھا یہ بتایا تھا بھائی صاحب ٹویٹر کے میں کہتا ہوں بہت ہی یا سب سے بڑی کرٹک ہمیش بھائی کی طرف سے پنک ویلا کی طرف سے اب آپ بتاؤ پنک ویلا کی کوئی بھی نیوز پنک ویلا کی کوئی بھی نیوز یا ہمیش بھائی کی کوئی بھی نیوز بھائی صاحب جھوٹی ہوتی ہی نہیں ہے ان کی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ اوفیشل ہوتی ہیں یعنی کہ جو ڈائریکٹر پروڈیوسرز یا کوئی ایکٹرز ہیں وہ ہوت کال کرتے ہیں ہمیش بھائی کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ نیوز اس ڈیٹ پہ ریویل کریں گے آپ اپنی آڈینس کو یا آپ بتا دے آگے تو بھائی سب جب انہوں نے بولا تو اس کے بعد بھی 17 فیپریل کو کچھ کونٹنٹ نہیں آیا اس کی پیچھے کیا ریزن آپ کو سمجھ آتی ہے تو مجھے تو یہی ریزن سمجھ آتی ہے کہ پروڈیوسر کچھ بولتے ہیں ڈائریکٹر کچھ بولتے ہیں تو that's why ڈیٹ میچ نہیں ہو پاتے کیونکہ 30 اوف مای کی گئیز یہ جو ڈیٹ ہے یہ پروڈیوسر کی تھی پروڈیوسر چاہتے تھے کہ یہ جو 30 اوف مای ہوگی ہم اس پر ریلیز کریں گے لیکن جو ڈائریکٹر ہے ناگ اشوین وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے جون جولائے میں سے کسی منت میں ریلیز کریں گے تو آپ سمجھ یہ ہوں گے کہ اسی کو لے کر کنفیوزن تھی لیکن اب کل جو ڈیٹ فائنل ہوئی ہے وہ بھی ابھی تک نہیں آئی یعنی کہ اس کے بارے بھی کچھ پتا نہیں چل سکا میں آپ کو ہمیشہ کیا بولتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی لیکڈ ہو جاتی ہیں جس میں بھائی صاحب ایک ریلیز ریٹ ہوتی ہے ٹائٹل اناؤسمنٹ ہوتی ہے اور فرس لوگ ہوتی ہے یہ چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی لیکڈ ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ نمبرز ہیں نا اب دیکھو ٹائٹل بھی ایک قسم کا بھائی صاحب ٹائگ یا نمبر ہوتا ہے ریلیز ریٹ بھی ایک نمبر ہوتا ہے ریلیز ریٹ ہو جاتا ہے فرس لوگ بھی ایک پچر ہوتی ہے ریلیز ریٹ ہو جاتی ہے لیکن اگر اب دیکھو کیونکہ اب بھی میں یہ بولوں گا کہ جتنی بھی آڈینس ہے جاہے وہ دارلنگ پرباس کے فینس ہے نہیں کیونکہ پوری کی پوری انڈسٹری کی نظرے ٹکی ہوئی ہیں کل کی کی ریلیز ریٹ پہ بہت سی ایسی موویز ہیں جو کہ ویٹ کر رہی ہیں کہ کل کی کی ریلیز ریٹ اناؤنس ہو تو ہم آگے اناؤنسمنٹ کریں کیونکہ ایک بات تو ہم فینس کو سب کو کلیر ہے کہ جون یا جولائے کے منس میں سے کچھ ہے یا تو بیس جون ہے یا بارہ جولائے ہے یہ دو ڈیٹس بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں اب بہت سے ایسے بھائی صاحب میک اس بیٹے ہیں جو کہ چاہ رہی ہے کہ یہ جلد ریلیز ریٹ اناؤنس کریں تاکہ ہم اپنی فلم کی ریلیز ریٹ مینج کریں لیکن نہیں کر رہے بہت زیادہ کنفیوزن ہے اس ٹائم پہ کل کی کو لے کر نہ صرف ڈالنگ پرواز کے فینس آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم ڈالنگ پرواز کے فینس تو صرف ہم نہیں ہیں بیچھے نا لائن لگی پڑی ہے لائن لگی پڑی ہے میرا بھائی تو یہ کل ڈی سی این جو ہوا اس پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ خاص میکرز کا سمجھ نہیں آئی کیا کرنا چاہیے کہ نہیں کیونکہ دیکھو میں اگر آپ کو بتاؤں تو یہ فلم نا مطلب ایک ریلیز ریٹ سے پہلے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ مل رہی ہے اس فلم کے نہ تو شوٹنگ میں کوئی پرابلم ہے نہ پوسٹ پروڈکشن میں کوئی پرابلم ہے نہ وی ایف ایکس میں کوئی پرابلم آئی ہے یعنی کہ ڈائریکٹر نے جو سوچا تھا ویسا بن کر آیا ہے لیکن کچھ چیزیں ڈیلے ہو گئی پہلے شوٹنگ ڈیلے ہو گئی اور آپ کی لیٹس نیوز کی اکورڈنگ جو پوسٹ پروڈکشن کا کام ہے وہ لیٹ ہو چکا ہے جس وجہ سے یہ فلم نا اپنے ٹائم پر کمپلیٹ ہوتی نہیں دکھائی دی رہی ہے اور میں بھی اسی بات کو لے کر شوک میں ہوں کیونکہ میں نے اس سال کے جو پہلا مہینہ تھا اس میں سنا تھا کہ شوٹنگ کمپلیٹ ہونے والی ہے پھر نیوز بھی آئی شوٹنگ کمپلیٹ ہوگئے پھر سٹارٹ ہوگئے پھر نیوز ہے ڈالنگ پر باس نے ریپ اپ کر دی ابھی پھر نیوز آ رہی ہے کہ شوٹنگ جو ہے نا اس مہینے کمپلیٹ ہو جائے گی تو بالکل مزاق چل رہا ہے بلیو میں مزاق چل رہا ہے ایسا نہیں ہوتا تو یا تو پھر گائز میں اب کیا اس کے بارے میں بول سکتا ہوں میں زیادہ اس کو لے کر آپ کو بھی کنفیوز نہیں کرنے والا خود بھی نہیں ہونے والا کیونکہ فیلحال آپ کو میں بولوں گا کہ آپ کسی ڈیٹ پر بھی بیلیو نہ کریں ایون کہ ابھی جب 17 آف اپریل کو اناؤسمنٹ ہونی تھی اور اس کی بھی اناؤسمنٹ ہوئی تھی 10 آف اپریل یا 12 آف اپریل کو تب بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بولا تھا کہ بھلی ہی بھئی سب نیوز آ گئی ہے کہ 17 آف اپریل کو اناؤسمنٹ ہوگی لیکن آپ لوگ بیلیو مت کریے گا بیلیو مت کرنا کہ 17 آف اپریل کو کچھ ہونے والا ہے یا نہیں تو ناؤ دیکھنا ایمپورٹنٹ ہوگا کیا ہونے والا ہے فیلحال تو تھیٹریکل رائٹس نون تھیٹریکل رائٹس آج کل بھئی انہی کو لے کر اپ ڈیٹس آئی جا رہی ہیں چاہے وہ کلکی ہو چاہے وہ پشپا ہو چاہے وہ گیم چینجر ہو دیورہ ہو کنگوہ ہو سب کچھ بھئی سب انہی کو لے کر لیکن ایک چیز جو اور ایڈ ہوئی ہے میں آپ کو بتاتا چلو کلکی کے پہلے جو نیوز آئی تھی کہ اس کے ہندی یعنی کہ ناؤر ہنڈیا کے جو تھیٹریکل رائٹس ہیں وہ سیونٹی فائف کروڑ میں سولڈ آٹ ہوئے ہیں لیکن اب اے اے فلمز نے یا پھر میکرز نے دونوں نے جو ٹیل ہوئی ہے وہ بھڑا کے کرتی ہیں ہنڈرڈ کروڑ روپے اگر میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں تو میں اتنا ہی بولوں گا کہ یہ جو ہنڈرڈ کروڑ انیل یعنی کہ اے اے فلمز نے بھائی صاحب اے اے فلمز نے ہنڈرڈ کروڑ میں بائی کیے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے ان کو بیلیو ہے کلکی کی ٹیم کو بھی بیلیو ہے کہ یہ ہندی لینگویج میں ہنڈرڈ کروڑ کی نیٹ کولیکشن کرے گی اور یاد رکھئے سین کیا ہوتا ہے اگر بھائی صاحب کلکی ہندی بیلٹ میں بہت اچھا پرفارم کرتی ہے ان ایکسپیکٹیڈ جتنا ہم نے سوچ رکھا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہے ہندرڈ کروڑ کما لیتی ہے ہندرڈ کروڑ کمایا وہ تو چلا گیا اے اے فلمز کے پاس لیکن ہندرڈ کروڑ کے بعد کی جو اماؤنٹ ہوگی چاہے وہ پچاس کروڑ ہو چاہے وہ ہندرڈ کروڑ ہو چاہے وہ ٹو ہندرڈ کروڑ ہو چاہے وہ تھری ہندرڈ کروڑ ہو پھر اس میں سے بھائی صاحب ڈیوائیڈ ہوتا ہے کچھ ملتا ہے میکرز کو اور کچھ ملتا ہے بھائی صاحب جو ڈسٹریبیوٹر ہوتے ہیں اے اے فلمز ان کو نہیں تو یہ جو ابھی ہندرڈ کروڑ میں رائٹس بائی کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہندرڈ کروڑ بھائی صاحب کما لے گی وہ کما لے گی تو ڈسٹریبیوٹر کو مل جائیں گے لیکن لیٹس سپوز مال لیتے ہیں کہ کلکی نہیں کما پاتی کلکی ہندی بیل سے کما پاتی ہے پچاس کروڑ روپے ایک زیمپل لے رہا ہوں تو جو باقی پچاس کروڑ روپے بچے گا وہ پھر کلکی کے میکرز نے بھائی صاحب اے اے فلمز کو دینا ہوگا یہ بہت سے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈسٹریبیوٹر سے ہے تھیٹری کال رائٹ نور تھیٹری کال رائٹ ان کا بزنس میں کہتا ہوں اتنی ڈیفیکلٹ بزنس ہے سپیچلی اس کو سمجھنے میں جو دماغ لگتا ہے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے سو گائز دو ریلیز ڈیٹ سامنے ہیں شوٹنگ بھائی صاحب آلماس چل رہی ہے کچھ پیچ اپ ورکس ہے جو کہ ریپ اپ ہو رہی ہیں تھیٹریکل ایڈ نون تھیٹریکل رائٹس کی ڈیلز بھی چل رہی ہیں تو ابھی تک یہ سمجھنا کہ تیس ماہ کو آئے گی میں کہتا ہوں ایسی ہی بچوں والی بات کہنا ہوگا تو آپ وئی سب 20 جولائے سوری 20 جون یا 12 جولائے مان سکتے ہیں تو ابھی تک کے لیے تہین تھنکس فور ووچنگ